پنجاب میں چاول کی پیداوار میں اضافہ متوقع ایک سپورٹ ایک ارب ڈالر تک بڑھنے کا امکان وزیراعلا مریم نواز کی زیرہ صدارت خصوصی اجلاس اگری کلچر سے متعلق امور پر بریفنگ مریم نواز کی پیداوار میں اضافہ کیلئے ٹیکنالوجی پر زیادہ سے زیادہ انحسار کی ہدایت یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا مضبوط حکومتوں کو فنکشنل حکومتوں کو ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو ترقی سے روکا گیا اب وہ چور دروازے بھی بند ہو گئے ہیں آئینی ترمیم سے چور دروازے سے اقدادار میں آنے کا راستہ بند کر دیا امید ہے اب سازشیں سر نہیں اٹھا سکیں گی لیگی رہنما راناس ناولا کی گھن گراج کہا کہ آئینی ترمیم سے یقین ہو گیا اب پاکستان کی ترقی روکی نہیں جا سکتی ملک بہرانی کیپکیٹ سے نکل آیا اب پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا گورنر پنجاب سے نیو یورک چیمبر آف سمال کورپوریشن کے وفد کی ملاقات موبائل فانس کی جبری ٹیکس اور عدم ادائیگی سمیت اپنے مسائل سے آگاہ کیا سردار سلیم حیدر خان نے تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی ٹی این ای ٹیسٹ کے بارے میں پروپگنڈا بے بنیاد ہے سبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا یونیم لیڈرز کو مقالمے کا چیلنج کہا جو اناثر اسادسہ کو گھمرا کر رہے ہیں ان کا مقدمہ عوام میں لے کر جاؤں گا اپنی مطالبات جائز سمجھتے ہیں تو آئیں عوام میں بیٹھ کر بات کریں اب میں فیلڈ میں نکل رہا ہوں کمیونٹی کو ساتھ ملاؤں گا پیرنٹس کو ساتھ ملاؤں گا گاؤں کی عام عوام کو ساتھ ملاؤں گا جن کے بچوں کا مستقبل یہ نہیں بننے دے رہے اور انہیں ان سب کی پروفائلنگ میرے سے پوچھیں میں نام نہیں لینا چاہتا بڈ میں ان سب کو جو یونین لیڈرز ہیں انہیں مقالمے کی دعوت دیتا ہوں عوام کی عدالت کے درمیان میرے ساتھ بیٹھیں اپنے سکولوں کی پروفائلنگ پرفارمنس بتائیں میں پھر عوام کو بتاؤں گا کہ آپ پچھس سال سے کیا کر رہے ہیں کس کے سکول میں رہے کیا آپ کی پرفارمنس تھی کیوں وہ سکول امپرووڈ نہیں ہوئے اور کتنے کتنے کروڑوں کی سیلریز آپ نے اس عوام کے ٹیکس سرویسز ہسپتال لیسکو کا دس کروڑ کا نادہندہ نکلا نوٹس چاری ہسپتال انتظامیہ کو واجبات ادا نہ کرنے پر بجلی منقطع کرنے کی وارننگ ایکسین سیول لائنز ڈویجن کے مطابق ہسپتال انتظامیہ نے کئی ماہ سے بجلی کے بالعدا نہیں کیے